السلام علیکم میں اسمینہ شبیر ہوں اچھا جی انہوں نے نا کوارنٹین جب سیون ڈے ختم ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نا ڈاؤن سٹیر نیچے آجائیں کیونکہ ہمارے پی سی آن نیگٹیو آگے تھے ان کو ہمیں ہوتل کا جو ہے وہ روم کارڈ ریٹرن کرنا تھا پھر یہ ہمیں نیگٹیو پی سی آر کا ریزال دیتے اور ساتھ میں سیون ڈے کوارنٹین کا نا سارٹیفکیر دیتے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنا لگیج وغیرہ لے کے نی چھے ڈاؤن سٹیر آگے اور اپنا کارڈ ریٹرن کیا انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹ دیا پھر یہ ہمیں انہوں نے کہا کہ بس میں بیٹھ جائیں پھر ہم بس میں بیٹھے اور یہ ہمیں ائرپورٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے یہ آپ کو تھوڑا سا دیرا نظر آئے گا اس میں کیونکہ یہ رات کا ٹائم تھا دو بجے کا تو یہ ٹرمینل میرا ٹو تھا تو یہ ٹرمینل ٹو کے پاس میں باہر آگئی ہوں کیونکہ میری فلائٹ جو ٹرمینل ٹو سے تھی لیکن یہ لو جو ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے کہ ہمارے پاس نا جو ہمیں ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے اس کا گرین کوڈ نہیں ہے تو وہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کووڈ کیٹ پہنے ہوئی یہ ڈاکٹر ہیں یہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے سیون ڈے گوارنٹین کمپلیٹ کیا اور ان کا نیگٹی پی سی آر ہے سیون ڈے پر بھی نا تو ان کو جانے دے لیکن یہ کہتا تھا کہ ایرلائن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ گرین کوڈ بھی ہو جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا پھر ہم نے گرین کوڈ بنایا اور فائنلی ہم نے ہمیں جو ہے وہ فلائٹ میں انٹر ہونے کی پرمیشن ملی ابھی جو ہم نے لاسٹ پہ جو ہماری سیٹ ہے نا وہ ہمیں نا پلین کے لاسٹ پہ ملی نا تو تو بس پھر اتنی مشکلوں سے یہ جو ہے یہ سارا پروسیجر ہوا کمپلیٹ ہوا اور بہت ایشن ہو رہی تھی اور پھر میں ایک ونڈو والی سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑے سے جو ہے یہ اسمان کو کیپچر کیا تو مجھے یہ والا تھوڑا سا چین اچھا لگتا ہے یہ منکہ مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے مجھے ہائٹ فوبیا ہے لیکن پھر بھی میں اس سائٹ پہ بیٹھنا پسند کرتی ہوں ونڈو والی سائٹ پہ تاکہ میں کچھ اسمان کو کیپچر کر سکوں اور جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے تو بس میں یہ کچھ کیپچر کر رہی تھی آپ دیکھیں مزے مزے کی سین ہے بہت پیارا خوبصور لگ رہا ہے بیلو بیلو سا نا اسمان اوپر تھوڑا تھوڑا وائٹ ب بادل اور اچھا تھا لیکن یہ سارا پروسیجر اچھا نہیں تھا اس پہ بہت ٹائم لگا بہت مشکلیں فیس کی نا ائرپورٹ پہ ایک ٹائم ایسا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہی ہمیں لے کے نہیں جائیں گے نا ہماری پلائٹ کیمسل ہو جائے گی اور منی بھی جو ہے ویسٹ ہو جائے گی نا ایسا ہوا لیکن وہ اللہ کی طرف سے اچانک سے کوٹ بن گیا کیونکہ ہمیں چائنیز نہیں آتی ان کو ہماری سمجھ نہیں آتی ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی تو پھر کافی جو ہے نا وہ ایشو ہوتا ہے پروبلم ہوتا ہے سمجھنے میں نا تو پھر لیکن اللہ اللہ کر کے بن نہیں گیا اور ہم لوگ ہم لوگ تین لوگ تھے تینوں کے تینوں پھر فلائٹ میں پیٹھ کے کیونکہ ہم لوگوں کی سیم دیسٹینیشن تھی اور بائی جانسلی ہم لوگوں نے فلائٹ بھی سیم لے لی ہوئی تھی تو ہم لوگ شکر ہے سارے پاکستانی تھے اور ایک ہی فلائٹ میں تھے پھر جب فلائٹ لینڈ ہوئی ہے تو یہ ہمیں نا سپریٹ لی ایک بس میں لے کے گئے مطلب جہاں پہ یہ فورنرز کی ساری انکوائری کرتے ہیں نا یہاں پہ یہ انکوائری ڈیسک تھا یہاں پہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ پاکستان سے ڈائریکٹ اپنی ڈیسٹینیشن پہ آئے ہیں پہلے شیان آپ لوگ رکے ہیں تو ہم نے انہیں بتایا کہ بھائی ہم پہلے شیان میں تھے سیون ڈی جو ہم نے کورنٹین کیا ہے ہمارے پی سی آر نیگیٹیو ہے تب ہم یہاں پہ آئے ہیں نا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارا سارا ڈ ڈریس تھا وہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہماری کمیونٹی سے کوئی لینے کے لیے نہیں آیا پھر انہوں نے کال کی ہمارے ٹیچرز کو کال کی اور اس کے بعد کیا نام ہے وہ ایک ڈاکومنٹ تھا وہ کمیونٹی نے پروائیڈ کرنا تھا لیکن وہ کمیونٹی نے ائرپورٹ جو آثورٹی ہے اس کو پروائیڈ نہیں کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پروائیڈ کر دیا تھا لیکن ائرپورٹ آثورٹی کو ملا نہیں ٹائم پہ نا پھر ان کو دوبارہ سے وہی والا ڈاکومنٹ بن آنا پڑا تاکہ وہ ہمیں ریلیس کروا سکے ائرپورٹ سے اور گھر لے جائے نا کیونکہ گھر میں بھی تھری ڈیز کوارنٹین ہمارا ہونا تھا پھر یہ ہمارے ٹیچر سے بات کر رہی تھی اور کبھی ہم سے بات کر رہی تھی کبھی ہمارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ان کی ان کے سکرین شورٹ لے رہی تھی پکچرز بنا رہی تھی تو ہم بھی جو جو یہ مانگ رہی تھی جو جو کوڈ مانگ رہی تھی ہم ان کو دے رہے تھے اور بس پھر یہی سارا چین چل رہا تھا اور تقریبا ہماری فلائٹ جو تھی نا وہ لینڈ کر گی تھی صبح نو پنتالیس پر لیکن یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوتے ہوتے تقریبا ہمیں بچ گئے تھے تین بچ گئے تھے اور فائنلی ہماری بس آگی تھی لینے کے لیے ہم کمیونٹی کی ابھی ہم جا رہے ہیں بس کی طرف اور اور ہم نے شکر ادا کیا تھا کیونکہ بہت بڑی حالتی رات دو بجے کے جا کے ہوئے تھے اور اوپر سے بس بھی نہیں آرہی تھی ائرپورٹ پر پیٹھا ہوئے تھے پروسیجر کمپلیٹ نہیں تھا اور لیکن خیر جو ابھی تھا لیکن ہو گیا سارا الحمدللہ خیر قریب سے مطب جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے اب ہمیں اپارٹمنٹ میں تھری دیز کا جو ہے نا وہ قوارنٹین کرنا تھا وہ بھی ایک مسئبت لگ رہی تھی کیونکہ ہم باہر جا نہیں سکتے تھے کھانا پینا یہ سارا کچھ کرنا بھی مشکل ہی ہوتا ہے خیر میری فیملی نے مجھے بہت کچھ دیا تھا کہ میں وہاں پہ بنا کے کچھ کھا پی سکوں یہ لگج میں رکھ رہی تھی ہم لوگ رکھ رہے تھے اپنی گاڑی میں اور خیر آپ مجھے دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ اللہ آگے بھی ملیے سانیا پیدا کرے آمی سم آمین اور ون بائی ون یہ ہم سب کو ہماری ہماری یونیورسٹیوں میں چھوڑ دے گی اور اور پھر ایٹی انڈ بھی یہ کچھ ریکوائیمنٹ اپنی پوری کر رہے تھے نا اور خیر آپ مجھے دعا میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو انشاءاللہ یاد رکھوں گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی